ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں ابھی چونکہ موبائل سروس بہال ہو چکی ہے اور ہم آپ کو دکھائیں گے سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں گے نی ایک سو آٹھ نی ایک سو نو اور نی ایک سو دس تیر قومی سمبلی کے نتائج جھنکے ہم آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے تو آپ کو بات کریں گے نی ایک سو آٹھ کی اٹھتر پولنگ سٹیشنز کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہے اٹھتر پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ ہے اور ہم رات بھر انہی نتائج میں لگے رہے تاکہ ہم آپ کو بروقت نتائج سے اگاہ کر سکیں اور ازاد امیدوار محبوب سلطان جو ہیں انہوں نے ستائیس ہزار پانچ سو نینانوے ووٹ لے کر آگے ہیں اور یہ اٹھتر پولنگ سٹیشن کا نتیجہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہم آپ کو دے رہے ہیں اور اگر چلیں گے آپ کو بتائیں گے کہ مسلم بک نون کے امیدوار نامزد امیدوار مخدوم فیصل صالح حیات اکیس ہزار پانچ سو چھے ووٹ لے کر دوسرے نبر پر ہیں مقابلہ ٹف ہے بہت سارے ابھی اور بھی پولنگ سٹیشنز کا ریزلٹ آنا ہی کیوں کہ دیکھیں 1337 پولنگ سٹیشنز ہیں ابھی کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہے کہ لیکن جو نتائج آ رہے ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں بلکہ جب سرویس بنتی تب بھی ہم نے کوشش کی کچھ ویڈیوز ہم نے بنائی اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ ہم آپ کو مزید تفصیل بتا رہے ہیں یہاں بات کریں گے نے 109 کی نے 109 کی جو صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہیں کہ نے 109 میں یہاں پر اگر ہم بات کریں تو نے 109 قومی سمبلی کا ہلکہ جہاں پر سخت مقابلہ ہے نے 109 میں اور یہاں پر اس قومی سمبلی کے ہلکے میں صورتحال یہ ہے کہ کچھ نتائج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ایک سو ستتر پولنگ سٹیشن کا نتیجہ ہے بڑا نتیجہ آپ کو دینے جا رہے ہیں اینے ایک سو ستتر اینے ایک سو نو میں ایک سو ستتر پولنگ سٹیشن گن غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ جو ہے وہ آپ کو دینے والے ہیں یہ بڑا نتیجہ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آزاد امیدوار ہیں شیخ وقاس اکرم جنہوں نے ستاون ہزار تین سو پچاس ووٹ لے کر آگے ہیں شیخ محمد یاکوب جو کے مسلمی اگنون کے امیدوار ہیں اکیس ہزار نو سو چوالیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں دونوں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے ابھی چونکہ دیکھیں چار سو سے زائد پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ آنا ہے چار سو سے زائد پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ آنا ہے ابھی ایک سو ستتر پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ آیا ہے جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں اور آگے چلیں گے آپ کو بتائیں گے این ایک سو دس کی صورتحال چونانوے پولنگ سٹیشن کا نتیجہ ازاد امیدوار ہے امیر سلطان جنہوں نے تین لیے ہیں سنتیس ہزار تین سو پندرہ ووٹ لے کر وہ آگے ہیں اور مسلم لیگ نون کے امیدوار مولانا عاصف معاویہ دو لاکھ چھتیس ہزار بتیس ووٹ لے کر پیچھے ہیں یہ ہے قومی سملی کا نتیجہ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور یہ بڑا اہم نتیجہ ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ابھی صورتحال یہ ہے کہ مومائل سروس جو ہے وہ پہلے جو موتل تھی اب جو ہے وہ بحال ہوئی ہے اور یہاں پہ ہم باقی نتائج بھی آپ کے ساتھ شیئر انشاءاللہ کریں گے اور ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلیں نتائج کے بارے میں ہم نے آپ کو باخبر رکھا ہم نے جیسے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ تمام نتائج کی نتائج جو ہیں وہ شیئر کی جائیں گی کچھ نتائج ابھی مزید آپ کو جو ہیں وہ بتاتے ہیں صورتحال یہ ہے کہ جھنگ میں نتائج کی بات کریں تو یہ غیر حتمی نتائج ہے غیر سرکاری نتائج ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ابھی صورتحال یہ ہے کہ انتخابات کی جھنگ میں اگر ہم بات کریں تو یہاں پر بڑے پولیس کے جانب سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے بڑے سیکیورٹی کے حوالے سے سخت افاظت انظامات کے کہتے ہیں کہیں اگر کوئی بدنظمی ہوئی تو فوری طور پر پولیس نے سخت ایکشن لیا ڈیپٹی کمیشنر ڈیپیو جھنگ انہوں نے سخت کاروائی کی اور ابھی کی جو صورتحال ہے نتائج کی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ نتائج کی کیا صورتحال ہے کچھ نتائج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور مزید نتائج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پی پی ایک سو تیس کی بات کریں تو پی پی ایک سو تیس میں چوبیکس پولنگ سٹیشنز کا نتائجہ ازاد امیدوار رانا شہباز احمد ہے جو کہ آٹھ ہزار سات سو پچپن ووٹ لے کر آگے ہیں چوبیس پولنگ سٹیشنز کا یہ نتیجہ ہے پی پی ایک سو تیس میں اور مسلمی ایک نور کے امیدوار ہے اب بیر عباسیال جو کہ چھ ہزار آٹھ سو اسی ووٹ لے کر پیچھے ہیں اگر بات کریں پی پی ایک سو تیس کی تو پچاس پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ مسلمی نور کے خالدگنی ایک یہاں پہ گیارہ ہزار چھ سو بیالیس ووٹ لے کر آگے آزاد امیدوار آصف کارٹیا نو ہزار ایک سو تیس ووٹ لے کر پیچھے ہیں آگے چلیں گے اور آپ کو بتائیں گے پی پی ایک سو اٹھائیس پولنگ سٹیشنز کی تعداد یہاں پہ جو نتیجہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہے پی پی ایک سو اٹھائیس کا پولنگ سٹیشن کی تعداد ہم بات کریں تو یہ باون پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ ہے مسلم لیگ نور کے خالد محمود سرگانہ جو کہ چودہ ہزار پانچ سو تیرانوے ووٹ لے کر آگے ہیں آزاد امیدوار غزن فرابار سکریشی چودہ ہزار آٹھ سو اٹھائیس ووٹ لے کر پیچھے ہیں یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں پی پی ایک سو ستائیس جھنگ کا اہم ترین صوبائی سبلی کا حلقہ جو اس وقت ناظرین دیکھنا چاہا رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا صورتحال ایک سو ایک پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ بڑا نتیجہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک سو ایک پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ آزاد امیدوار شیخ محمد اکرم تیس ہزار نو سو تیرانوے ووٹ لے کر آگے جبکہ ازاد امیدوار مولانا مسرور نواز انیس ہزار ایک سو اٹس ووٹ لے کر پیچھے ہیں یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہم آپ کو دے رہے ہیں اور ابھی جیسے جیسے نتائج ہمیں مزید ہمیں موصول ہوں گے ہم انشاءاللہ غیر سرکاری یہ غیر حتمی نتائج ہے جو ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں انشاءاللہ مزید آپ کو بھی چونکہ موبائل سرویس بہال ہو چکی ہے تو ہم انشاءاللہ آپ کو برہائے راست اسی طرح سے دکھاتے رہیں گے ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمیں سسکرائب کریں تاکہ آرے والی لیٹس الیکشن کی جھنگ کی تین قومی اور ساتھ سبائی سبلی کی حلقوں کی آپ کو جو لیٹس نیوز ہیں وہ آپ کو محصول ہوتی رہیں